تو بارتہ کسان یونین کے نتیت میں سیکروز کی سنکھیام ہے کسانوں نے اکھٹا ہو کر اپنے ٹریکٹر پر کالی جھنڈے لگا کر سر پر پردشن کیا اس دوران کسانوں نے گوہانا کے ایس ڈی ایم کو پردھان منطری کے نام گیا پنسو پا کسانوں نے سرگاہ کے خلاف بگل پھوک دیا ہے ٹریکٹر پر کالی جھنڈے لگا کر نکالی ایک بشال ٹریکٹر یاترہ برود پردشن کر رہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کن سرکاہ تین ادیادیش لے کر آئی ہے جنہیں راشپتی کی منظوری بھی مل چکی یہ تین ادیادیش بھارت کے سیکروز کسان پریواروں کے بھوشے سے جڑے ہیں ایک طرف سرکار کے اور سے ارتشاستری اس بات کو مانتے ہیں کہ کرونا وائرس کال میں صرف کسانوں کی محنت کے آدھار پر ہی دیش کی ارتویستہ کا پائیا گھوم رہا ہے دوسری طرف کن سرکار نیونتم سمرتھن مول لی یعنی ایم ایس پی پر خرید بند کر کے کسانوں کا شوشن کرنی بھی لگی اگر دیکھا جائے تو آج بھی کسانوں کو سی ٹو پلس پچاس پرسنٹ کے انسار فصلوں کا ایم ایس پی نہیں مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود کسان کسی طرح اپنا جیبن یاپن کر رہا ہے اگر سرکار نے ایم ایس پی پر خرید کو بند کر دیا تو کھیتی کسانی کے ساتھ ساتھ دیش کے خادیاں سرکشاہ کو بھی بڑا سرکت ہوگا ان ادھیا دیشوں کے ذریعے آنے والے سمیں میں کن سرکار کسانوں کو ملنے والی ایم ایس پی کو ختم کرنے چاہے ہیں کن سرکار کے دوارہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھیا دیشوں کے کسانوں کو فائدہ ہوگا لیکن اصل میں کسانوں کو نہیں بلکہ بڑی بڑی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا آج ہریانہ اور پنجاب میں سبھی کسان کھڑکوں میں اتر کے کاؤے جنڈے لگا کے پردرشن کر رہے ہیں سرکار تین ایس دیش لے گیا ہے جو پورت سے اس دیش کے کسان اور مزدور اور عام ناغرک کے ضرور ہے کیونکہ ان ایس دیشوں سے منڈی بند ہو جائے گی ایم ایس پی ختم ہو جائے گا دوسرا شتاک سیماں میں تو ایک ہی آدمی یا دو آدمی پورے دیش کی اناد اور دال جیسی مطلبوں سے خرید لیں گے کسان نیتا ہرپال نے بتایا کہ آنے والی تیز جولائی کو کیتھل میں کسانوں کی ایک بشال میٹنگ رکھی گئی ہے اس میں کوئی ٹھوس نڈے لیا جائے گا اس لئے کسان یہی چاہتے ہیں کہ سرکار ابھی مان جائے کسانوں کا ویروت تین ادیادیشوں کو لیے کر ہے ایسے میں سرکار کو بھی کسانوں کی سمسیہ کی طرف دھیان دینا ہوگا ٹوٹل نیوز کے لیے ایمنا نگڑ سے راحل سیجوانی اور گوہانے سے سنیل جندل کی ریپورٹ